جہن نمشکار آداب شخصی کا آپ دیکھ رہے ہیں بلنگ انڈیا میں اعزا سے لی آپ کے ساتھ اس وقت تو دو ہزار چو بس کے لوگ سبھات چنو میں جتنی گرمی آ رہی ہے اسی کے ساتھ ساتھ موسم میں بھی گرمی آنی شروع ہو گئی ہے لیکن دیش کے اندر ماحول خراب کرنے میں بھی کچھ لوگ پیچھے نہیں ان میں بھی کافی گرمی نظر آ رہی ہے اس میں چاہے پلس والا ہو یا عام آدمی کہیں نہ کہیں اپنا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا چاہتا ہے کہ دیش دنگے کی آگ میں جلتا رہے اور نیتا سیاسی روٹیاں سیکھتے رہے اس پر کوئی خاموص نہیں جو ہے سبھی سیاسی نیتا خاموص نظر آتے ہیں کیونکہ چاہتے ہیں کہ دنگا ہو اور دنگے میں کہیں نہ کہیں سیاسی روٹیاں پکان بنانے کا سیکھنے کا موقع ملے گا لیکن ڈلی کا ماحول خراب کرنے میں آپ دے تشویر میں دیکھ رہے ہیں نماز پڑھتے ویقتی پر کس طرح سے پولیس والا جو ہے یہ نمازیوں کو لات مار رہا ہے اس وقت تو نمازی سسدے میں ہیں اور لات غصے بجا رہا ہے جبکہ مانتے ہیں کہیں نہ کہیں مسلم سمودائے نے یہ غلطی کی ہے کہ آج جمعہ کا دن ہے اور سات مارچ دوہجار چوبیس یہ تاریخ ہے آج کا ہی یہ واقعہ ہے جمعہ کی نماز کے سمجھ اس ٹیمپ روڈ پہ لوگ نماز پڑھے تھے تھی لوگ پوری دلی کا واقعہ ہے تو غلطی تھی کہ نماز سڑک پہ نہیں پڑھنی چاہیے تھی لیکن اس کے لیے یہ تھا کہ پولیس کرمیوں کو ان کے خلاف قانونی کارروائی کرنی چاہیے تھی اور پھر جب ایسنی نفرت تھی تو ان کو نماز پڑھے سے پہلے ہی روک دیا جاتا آخر سزدہ کرتے سمجھے انہوں نے لات اور غصوں کا استعمال کیا یہ قانون کے خلاف ہے اسی لیے سرکار نے اس کو سسپینڈ کیا ہے اور اگلی قانونی کارروائی زاری ہے تو میرا کہنے کا مقصد اور بھی ڈڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی دیش کے اندر ماحول خراب کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے خلاف تتکال کارروائی کی جائے گی جس طرح سے دلی میں پولیس نے نے تتکال اپنے ہی ویباد کے حدی کاری کے کرمچاری کے خلاف کارروائی کیا اور سبسینڈ کر جائے گیا آگے اور یدی کوئی بھی اقتی اس میں ایفرات درج کرانے کی مانگ کی جائے گی پولیس نے پیانہ درج نہیں کرے گا تو اس کے لیے کوڑ بیٹھا ہے سبھی کے لیے قانون برابر ہے اور جتنے بھی سماس سے وقت لوگ ہیں زیادہ تل لوگ جہاں سوسل میڈیا کے مادھیم سے ماحول بنائے رکھنے کی بات کرے آپ اسری بھائی چارہ بنائے رکھنے کی بات کرے کسی بھی کے بھڑکائے میں یا کسی کے افاغ میں نہ لائے کہ فلا جگہ دنگا ہو گیا فلا جگہ یہ ہو گیا پہلے تختیش کر لیں اس کے بعد اپنا سابدان رہیں اور کوشش یہ کریں کہ ماحول کو بنائے رکھیں آپ اسری بھائی چارہ بنائے رکھیں ماحول خراب نہ کریں کوئی بھی کوئی بھی آدمی کسی بھی طرح کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لئے پرساسن ہے اور پرساسن اس کا علاج کرنا اچھی طرح سے جانتا ہے آپ جانتے ہیں دیس میں بہت لوگوں نے ماحول خراب کرنے کی کوشش کری سرکان نے اور پرساسن نے ان کا نام گھومی ہی کر دیا ہے تو اس لئے آپ سے انورود ہے کہ اس طرح کی ویڈیو دیکھ کر کے آگ ببولہ نہ ہوئے قانونی کارروائی کے لئے تیار ہوئے ہمارے دیش کا قانون سمویدان بہت بہترین ہے انشاءاللہ ان لوگوں کو سجا ملے گی اور کسی کے ساتھ بھی عبدری ویوان نہ کریں کوشش کریں کہ قانونی کارروائی کرنے کی بات کریں اس سے آگے نہ بڑھیں اور کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں آپ نے جو پرساسن نے تدکال سروس سے ہٹا دیا ہے اور اگلی قانونی کارروائی زاری ہے دیکھتے لئے بلند انڈیا بھائی سجدے میں تے دیکھ سکتے ہو بھائی لوگ جتنے بھی انیت کر رکھتے ہیں اس نے لات مار رہا ہے پولیس والے نے لات مار رہا اور مسلمانوں کو مار رہا ہے یہ اندر لوگ کی ویڈیو ہے مار رہا ہے مار رہا ہے مار رہا ہے سری کارروائی رہا ہے مار رہا ہے اب میں اس سے یہ یقینی کو دھیا ہوں اس میں ہمارے شاہتنے بھائرہ پر نظر لیاتا ہے